مولانا فضل الرحمن اب ایک نئی حکومت مخالف تحریک چلانا چاہتے ہیں اور ایسی انوائیمنٹ میں جب ما شاءاللہ آپ کا اور نون لیگ کا بڑا اچھا مفاہمت کی ایک فضار ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے حکومتی پارٹی کے ساتھ اس میں مولانا آپ سے بھی نراز ہیں نون سے بھی نراز ہیں عمران خان سے بھی نراز ہیں سب سے پہلے میں آپ کی سوال کا جواب دوں کہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوئی توفان جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایلائیڈ پارٹیز کے جو لوگ ہیں ان کے سٹیٹمنٹ اب کھل کر آ رہے ہیں اور ابھی آپ نے دو شخص کے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی آپ نے باتیں سنائی پتہ نہیں وہ ایم پی ایز ہیں یا کون ہیں ایم پی ایز ہیں ان کی بھی باتیں آپ نے سنائی ہیں تافزات بھی ہیں اور باقاعدہ پرائیم منسٹر سے چودری پرویز علائی کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور پرویز علائی نے کہا کہ جی ہم مجھے خاص طور پر ان کے اپنے ہی سورسے سے پتا چلا ہے کہ پرویز علائی نے کہا کہ ہم اور بوزدار نہیں چل سکتے ایک ساتھ اور آپ کو اس کا راستہ نکالنا پڑے گا لیکن یہ صرف پنجاب کے حد تک نہیں ہے یہ گروپنگ جو ہے یہ فیڈل لیول پر ہے اوپر سے ہے ایک شاہ محمود قریشی کا گروپ ہے ایک جانگیر ترین کا گروپ ہے اب اس میں جو ہے مونس علائی جب ساتھ گئے تھے مونس علائی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پرائیم منسٹر نے جو ڈسلائک ہمیں دکھایا ہے اس سے تو ایسے حالات میں میں تو کبھی ان کا وزیر بھی نہ بنوں تو یہ چیز یگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہے پنجاب میں ایشو ہے ہاں عمران خان نے سٹینڈ لیا اسمان بوزدار کے لیے لیکن اس سٹینڈ کے وجہ سے ان کے کافی اپنے لوگ ایلائیٹ پارٹیز کے لوگ ناراض ہو چکے ہیں ناراض ہیں اور مجھے خطرہ جو ایک ایک ووٹ سے جو پنجاب کی حکومت بنی ہے وہ جب پرویز علائی چاہیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جب پرویز علائی چاہیں گے ان کو آفر مسلم لیگ نون نے بھی دیا ہے مجھے پیپلز پارٹی کا نہیں پتا ہے لیکن انہوں نے دیا ہے آفر پرویز علائیوں کے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہے اور اگر اپوزیشن کے ووٹ ساتھ مل گئے تو دیر ہی نہیں لگے گا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں پنجاب حکومت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو سیریسلی سوچنا چاہیے اور گورنر صاحب بھی بہت سارے چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ کہہ پائے کیونکہ ان کا منظب ایسا ہے کہ وہ کہہ نہیں سکتے تو ان کو بھی ساری اندرلہی کہانی پتا ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے ایک تو دیکھیں جتنے بھی نمائندے ہیں پنجاب کے اندر ان کو ڈیولمنٹ کا کام کوئی نہیں مل رہا ہے وہ اپنے ہلکے میں ڈیولمنٹ کا کام نہیں کرا سکتے وہ اپنے ہلکے میں جا نہیں سکتے ہیں سینیٹر ورید صاحب تو سینیٹر ہے نا لیکن آپ جو پارلیمنٹیرین ہیں جو ووٹ لے کر آتے ہیں جب اپنے ہلکے میں اگر کوئی ڈیولمنٹ کا کام نہیں کرا سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگوں سے پھر گالیاں بھی کھاتے ہیں پھر اوورال سٹویشن آپ دیکھیں مہنگائی کی سٹویشن دیکھیں اور پی ٹی اے کا جو گراف اتنا جلدی سے نیچے آیا ہے اس کی بھی یہ ریزن یہی ہے کہ لیک آف گورننٹس کا